بلکم بیک آفٹر دو بریک شوئب شاہن صاحب علی گوھر بلوچ صاحب کی اپنے بات سنی ہو کہتے ہیں کہ عدالتیں بلاتی ہیں آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ کیا ہوئے جہنگیری صاحب کے عدالت میں کیا آپ نے راہ فرار اختیار کر لی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھاگ گئے ہیں وہ ان سے پوچھیں اچھا کہہ رہے تھے کہ جی سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھے ایک سے زائد مرتبہ بلائیا کہ جناب تارک فضل جو میرے مدد مقابل کٹ پتلی ہے میں نے بنا پھرتا ہے آپ نے کہا جی وہ آ رہا ہے تو آپ ضرور آئیں تاکہ دونوں آمنے سامنے ہو جائیں میں نے جن دوستوں کے پاس پروگرام میرا آلڈی تیہ تھا میں نے ان سے معذرت کر کے آپ کے پروگرام میں آیا وہ نہیں آئے آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو کل پرسوں ترسوں تنب کر لیں آپ آ جائیں میں آ جاتا ہوں بیٹھ کے بات کر لیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں آتا وہ بھاگ گئے پہلی بات دوسری بات آپ کو بتا دوں یہ میں نہیں کہہ رہا جو میرے فارم فٹی فائیو ہیں یہ جو آج بٹن نے بتایا ہے یہی ایک ففٹی ون تھاؤزن کا اس نے فراڈ کیا ہوا ہے یعنی اس نے ففٹی ون تھاؤزن ل یہ میں نے ایک لاکھ پانچ زار ووٹ لیے اب جیسے در وہ آئے گا انہیں کہا جی یہ بات واضح سمجھ لیں جو جالی ایک کاغذ بھی دے گا جل جائے گا جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا پسجری کا مقدمہ ہوگا اور جو سچ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا اور اگر نہیں دیں گے دیکھیں سیون ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے کوٹ بزانے کا اب تو جنگری صاحب کا تو ٹریبنل فارق کر دیا نا الیکشن کمیشن نے اب پہلی بات تو میں آپ بتاؤں اس فیصلے کے جو ملزم ہوتا ہے ملزم کیا اس کو یہ اختیار ہے کیونکہ الزام ہے ہمارا الیکشن کمیشن کے اوپر الیکشن کمیشن آر او اور تارک فضل یہ تینوں ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے فورجری کی ہے سارے ایک سیکنڈ سارے ایک سیکنڈ بات ملے گوھر صاحب بات مکمل کرنے نے بیچ میں آپ کو بوقعہ ملے گا ڈسٹرپ نہ کریں گوھر صاحب ڈسٹرپ نہ کریں آپ جو سوال کریں گے میں سوال کریں چلیں بلوچ صاحب سوال کر لیں کریں میرا چھوٹا سوال لے ادارے ہیں اداروں کے خلاف اپلیکشن دی جاتی ہیں آپ خود وکیل ہیں لیکن آپ کسی ادارے کو مجرم کہہ کے یہ نہیں ہے کہ وہ ادارہ آپ کے یا میرے کہنے پر اس پر تعلیٰ لگا دیا چلیں میں آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں وہ اپنا قانونی کام کرنا چھوڑ دے صحیح آپ مجھے جواب لے رہے ہیں اب جواب لے رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن ایک وہ ادارہ ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے مطابق فری فیئر انٹراسپرنٹ الیکشنز کرانے کا وہ پابند ہے یہی کام ہے نا اس نے فری فیئر انٹراسپرنٹ الیکشنز نہیں کرایا کنائمنس کے ذریعے تاریخ فضل کے ساتھ اور ریٹرننگ افسر کے ساتھ مل کے کرپٹ پیکٹیسز کے ذریعے اس کو جتوا دیا فارم فارٹی سیمن کے ذریعے اور آپ کو ایک بات بتاؤں اس نے کیا غلط کام کیا باقی چیزوں کے علاوہ کنسولیڈیشن خود روکی گیارہ فروی کو میرے کیس میں آر او نے روکی گیارہ کو نوٹفکیشن کر دیا اور کنسولیڈیشن کب کی بارہ تاریخ کو سرٹیفائیڈ کاپی مجھے دیئے یعنی کنسولیڈیشن ووٹوں کی گنتی بعد میں ہوئی اور نوٹفکیشن گیارہ تاریخ کا ہے میرے کیس میں اچھا میں نے جب عدالت کیا الیکشن ٹیپنل گیا یہ سارا ریکارڈ دیا آپ اپنے فارم فارٹی فائی پہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں میں حلف دینے کو تیار ہوں مسجد میں بھی جا کر حلف دینے کو تیار ہوں ایک منٹ گوھرس بلوی صاحب ایک منٹ اچھا ایک بات بتا دوں یہ جب تک بھی بھاگیں گے بلوی صاحب ڈسٹرپ نہ کریں میں آپ کو نہیں کرتا آپ بیچ میں نہ بولیں جی ان کی آواز بند کریں بلوی صاحب آپ آواز ان کی بند کریں بلیز ڈسٹرپ نہ کریں یہی تو میں نے کہا ہم بھی حلف دینے کے لیے تیار ہیں آپ اس میں پارٹی ہیں آپ آئیں میں آپ کے ذریعے آپ کو جج بناتا ہوں میں ان کو جج بناتا ہوں آ جائیں فیصل مسجد آ کے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ دے آ کر کے میں اپنا کیس واپس لے لوں گا وہ بھاگ گیا ہے وہ اس نے خود اپنی اس میں ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا بلو صاحب شروع شائن کہہ رہے ہیں کہ آپ جج بن جائیں آپ تاریخ فضل چودری کو بلالیں فیصل مسجد تاریخ اور وقت جوٹ ٹائم آپ تائک کریں میں آ جاؤں گا ادھر قرآن مجید پہ فیصلہ کرنیں گے چلے چھوڑے میں یہ کہتا ہوں میں ایک اور کرنے آپ بیچ میں ڈسٹرپ کر رہے ہیں میری بات ختم کرنے دیں آپ کو ٹائم ملے گا میری بات ختم نہیں ہوئی میں جواب دے دیتا ہوں نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی میری بات ختم ہو جائے پھر آپ کو جواب دینے کا حق ہوگا میں ایک بات صرف آخری بات کر لوں آخری بات میں کر لوں پھر ان کو ٹائم دے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فارم فارٹی فائی وہ ٹائم بم ہے جو یہ جتنی دیر کریں گے جہاں بھی جائیں گے یہ پھٹے گا یہ فارم فارٹی سیون کی حکومت کو بھی لیٹ ہوئے گا ان کو بھی لیٹ جائے گا ہمارے پاس اس کا پورا ثبوت موجود ہے جب تک یہ بھاگ سکتے ہیں ان کو کہیں بھاگ جائیں صحیح باری صاحب یہ جو بات کی ہے شویب شاہین صاحب نے کہ یہ ٹائم بوم ہے فارم پنتالیس یہ ٹائم بوم پھٹ بھی سکتا ہے دیکھیں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ تو بہت واضح ہے کہ فارم فارٹی سیون کی میں بات کر رہا تھا کہ تقریباً دو سو آٹھ میں نے بتایا ہے کہ دو سو آٹھ جو کونسٹیچونسیز ہیں وہاں پر یہ فارم فورٹی سیون جو ہیں اگر آر او نے جگہ نہیں لکھی کہ کہاں پہ اس نے بیٹھ کے یہ فارم تیار کیا ہے اگر اس نے ڈیڑھ نہیں لکھی اگر اس نے اپنے دستخط نہیں کیے اگر اس نے اپنا اپنی موہر نہیں لگائی جو لازم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیریز ڈو اونرشپ آف آف فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی سیون کی ایک بہت بڑی تداز یعنی کہ دو سو پینسٹ میں سے دو سو آٹھ فارم فورٹی سیون جن کی اوپر کیلکولیشن ایررز ہیں کاؤنٹنگ کی مسٹیکس ہیں ڈسکریپنسیز ہیں دستخط نہیں ہیں موہرے نہیں ہیں اگر موہر ہے تو وہ آپس میں کسی آرو کی موہر کسی طرح کیا ہے کسی کے اوپر صرف آرو لکھا ہوا ہے صحیح کامل ڈیٹا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت سارے نتیجے نکال سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس لیے انہوں نے پراپر موہر نہیں لگائے پراپر جنہی نکال تاکہ بعد میں ثابت نہ ہو سکے صحیح باری صاحب وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے بلوچ صاحب آخری سوال میرا آپ سے ہے بڑا کلیر بڑا آسان بڑا سادہ آپ کو جج بننے کا موقع مل گیا ہے شویف شاہن صاحب کہہ رہے ہیں اب آپ نے مجھے جواب گھمانا نہیں ہے ڈپلومیٹک آنسر نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل مسجد آ جائیں تاریخ فضل چودری کو بلالیں فارم فورٹی فائیو لے کر آ جائیں حلف دے دیں یہ اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے آپ کے خلاف اگر تاریخ فضل چودری آپ کی موجودگی میں فیصل مسجد میں حلف دے دیتے ہیں کہ ان کے فارم فورٹی فائیو درست ہیں اگر ان کی پارٹی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر عدالتیں ہیں اور ایک قانونی اور آئینی طریقہ ہے قانونی اور آئینی طریقہ ہے اور وہ جو فیصلے ہیں وہ قانون کے مطابق ہی ہوتے ہیں اس کا ایک پروسیجر ہے اور اس کا فیصلہ تو ظاہر ایک اینڈیٹی کر سکتے ہیں کہ وہ تو یہ تو ایک سیاسی بات ہے کہ فلان جگہ پہ حلف لیں دیں یا دے دیں لیکن ان کے فام میں یہ ایک پارٹی کی نمہندگی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی بڑی آئین پسند اور قانونل مہرٹ بات کرتے ہیں مجھے صرف فیصلہ انہوں نے گھما دیا آپ کے سوال کو دریکٹ سوال تھا دریکٹ جواب آنا چاہیے میں جوار دے رہا ہوں سن لیں میری جان اگر نہیں سنے کے بات آپ نے فیصلہ میں نے آ جانا ہے آپ نے قرآن پہ حثر آکھ کے کہنے میری گزارے سن لیں آپ نے قرآن پہ حثر آکھ کے کہنے کہ فیصل سوری جو تھا میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں فیصل سوری کے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا میں تو اپنے من کا ذمہ دار ہوں دیکھیں گورزارم میں کسی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہوں میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی قسم نہیں دے سکتا دیکھیں میں اپنی دے سکتا ہوں بلوج صاحب یہ نہیں میرے سے آپ قسم نئے کسی اور کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا یہ انہیں بات کر سکتا ہوں یہ تھوڑا ہے کہ میں ساری دنیا کی قسمیں دوں ٹھیک ہے علی گوھر پلوچ صاحب سرور باری صاحب شویب شاہین صاحب وقت ختم ہو گیا ہے شویب شاہین صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ اور ایک انپرسٹنگ بات کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فارم پنتالیس ہیں یہ ٹائم بوم ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے پھٹنا ہے اور جب یہ پھٹے گا تو اس کی ارتاش یا اس کی شدت حکومت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ